اسلام علیکم آج کی میری یہ ویڈیو روایات کی قید میں جگڑی بے بس بیٹیوں کی کہانی ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپ ڈیٹس آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اب آپ مجھے ٹویٹر فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں انمول پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی یہاں تو گھر آنا ہی مسئبت ہے اس سے بہتر ہے بندہ رات دیر تک گھر آئے وہ بیک ٹیبل پر پٹکتی ہوئی سوفے پر جا کر بیٹھ گئی کیا ہو گیا ہے انمول اتنے غصے میں کیوں ہو مہرین جو کپڑے اس طریقہ رہی تھی انمول کو غصے میں دیکھ کر بولی کیا ہونا ہے آپ بھی ابھی گھر میں غصی ہوں وہ اشرف کا بچہ میرے گھر میں غصتے ہی پوچھ رہا ہے کہ اتنی دیر کیوں لگاتی یونیورسٹی سے آنے میں کیا وہ میرا باپ لگتا ہے اشرف کا نام لیتے ہوئے انمول دانت پیستے ہوئے بولی اس کا بس چلتا تو اشرف کو کچھا چبا جاتی اوہ اچھا اس لیے جناب کا موٹ خراب ہے بری بات ہے انمول وہ بیچارہ اتنی دیر سے نا تمہارا انتظار کر رہا تھا آخر کار وہ اتنی دور سے تم سے ملنے آیا ہے مہرین آپی کے شرارت سے بولنے پر انمول آنسو بھری آنکھوں سے بڑی بہن کی جانب دیکھنے لگی انمول کے آنسو دیکھ کر مہرین شرمندہ سی ہو کر انمول کے برابر آ کر بیٹھ گئی سوری میری جان میں صرف تمہیں تنگ کر رہی تھی آپ بھی یہ تنگ کرنا اور شرارتیں وہاں اچھی لگتی ہیں جہاں دونوں کی رضا مندی ہوتی ہے زور زبردستی کے رشتوں میں یہ شرارتیں نہیں ہوتی بلکہ یہ سمجھوتے ہوا کرتے ہیں اور یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا چھوٹی بہن کی بات پر مہرین آنسو پیتی ہوئی کھڑی ہو گئی امی کیا پکایا ہے انمول ہاتھ مو دھوک کر کچن میں آلیا بیگم کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی جو سلات کے لیے سبزی کٹ رہی تھی مطر گوشت بنایا ہے کیا امی پتا ہے آپ کو کہ میں نہیں کھاتی مطر گوشت بلکہ ہمارے گھر میں کوئی بھی زیادہ شوک سے نہیں کھاتا پھر بھی بنا لیا آپ نے کوئی کھائے نہ کھائے میرا بلال تو کھاتا ہے نا باپ عرشد صاحب جو نماز پڑھ کر آئے تھے انمول کی آواز سن کر وہیں کچن کے باہر کھڑے ہو کر اسے سے بولنے لگے انمول چھپ کر کے کمرے کی جانب چل دی وہ کب سے بیٹ پر خاموش لیٹی ہوئی تھی آج یونیورسٹی میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا سوچا تھا گھر جا کر کھائے گی آہٹ پر چونک کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی ماں دودھ کا گلاس لیے اس کی جانب آگئے میری بیٹی نے کچھ بھی نہیں کھایا یہ لو میں روح افضہ ملا کر لائی ہوں اپنی گوڑیاں کے لیے ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھانے لگی امی میرا دل نہیں ہے بھوک نہیں ہے ماں سے جھوٹ بولتی ہو میں جانتی نہیں ہوں کہ میری بیٹی نے آج کچھ نہیں کھایا ماں کی بات پر وہ شکوا بھری نگاہوں سے ماں کی جانب دیکھنے لگی آپ کو کیا آپ کی اولاد تو بس بلال ہے ہم بیٹیاں تو عذاب ہیں آپ کے لیے ماں آنکھوں میں نمی لیے ہوئے بولی سب کچھ جانتے بوجتے ہوئے بھی تم یہ سب باتیں ماں کو کہہ رہی ہو انمول اپنے لہجے کی تلخی پر پشے مانسی ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئے ماں کے ہاتھ سے گلاس لے کر پی لیا ماں اپنی بیٹی کو پیار کرتی ہوئی چلی گئی وہ دوبارہ بیٹ پر لیٹ گئی رات کے وقت سونے کی کوشش کرنے لگی مگر نین تھی کہ قسمت کی طرح روٹھی ہوئی کہ مان ہی کہ نہ دے تھک کر وہ بیٹ سے اتر کر کھڑکی پر آ کر کھڑی ہو گئی سیاہ گھور آسمان کو دیکھتی ہوئی اپنی قسمت کے بارے میں سوچنے لگی میں نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی ہے جہاں پر بیٹیوں کی پیدائش پر افسوس کیا جاتا ہے میرے ماں باپ کا تعلق گاؤں سے ہے مگر شادی کے بعد شہر آ گئے اس طرح میرے آدھے رشتہ دار شہر آ کر بس گئے تھے یہ کہنا غلط نہیں کہ شہر کی رنگینیوں میں آ کر کھو گئے تھے مگر کچھ نام نہاد روایتیں جو ہمارے خاندان کی تھی ان کی آج بھی پاسداری کی جاتی تھی میرا نام انمول ہے میں چار بہنوں سے چھوٹی ہوں اور میرے بعد ایک بھائی جو مجھ سے دو سال چھوٹا تھا جب میری سب سے بڑی بہن صدرہ آپی کی پیدائش ہوئی تو ہمارے رشتہ داروں نے میرے باپ کو مبارک بات دینے کی بجائے افسوس کیا یکے بعد دیگر بیٹیوں کی پیدائش نے میرے باپ کو میری ماں سے بجزن کر دیا تھا میرے باپ نے میری ماں کو پہلے بھی کبھی کچھ نہیں سمجھا تھا ان کی بات کی کبھی گھر میں کوئی اہمیت نہیں تھی مگر اب تو وہ بلکل ہی غیر اہم ہو گئی تھی میرے بعد جو میرا چھوٹا بھائی جو ہم پانچ بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اس کی پیدائش پر میرے گھر میں جشن کا سما تھا اس دن ہم بہنوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا تاکہ ہماری نحوست کے سائے ہمارے بھائی پڑنا پڑیں اس دن میرے باپ کا فخر سے سینہ پھولا ہوا تھا ہم بہنیں اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی میرے باپ نے ہمارے چھوٹے بھائی کو گود میں لیا ہوا تھا ہر تھوڑی دیر کے بعد محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے اس وقت مجھے اپنی پیشانی خالی خالی سی محسوس ہوئی کیونکہ میرے باپ نے کبھی میرے سر پر پیار سے ہاتھ نہیں رکھا تھا پورا سہن دلھن کی طرح سجا ہوا تھا پہلے پہل جب میں چھوٹی تھی تو خوب ماں سے علشتی تھی مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز سمجھ آ گئی تھی کہ میری ماں بھی اتنی ہی بے بس ہے جتنی کہ ہم بیٹیاں میرے تایا اور تائی ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے وہ بے اولاد تھے وہ ہمارے گھریلو معاملات میں بولنا اپنا فرض سمجھتے تھے میرے بچپن میں مامو کے بیٹے اشرف سے بات تیہ کر دی گئی تھی جب مجھے خبر ہوئی تو میں نے بہت ہنگامہ کیا مگر میری ماں نے اپنی قسم دے کر چپ کر آیا جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی باپ کی نفرت کو سمجھتی گئی ہمارے ماں باپ نے اگر ہم بہنوں کے ساتھ کوئی احسان کیا تھا تو وہ تعلیم دلوانے کا تھا مگر اس احسان کی بھی بہت اچھے سے سمجھا گئی تھی کیونکہ میرے ابو کا کہنا تھا کہ جو تعلیم تم لوگ حاصل کر رہے ہو اس کو فائدے میں لاؤ یعنی اپنا خرج اب خود اٹھاؤ میں نے دسمی جماعت سے ہی کمانا شروع کر دیا تھا اپنی بہنوں کی دیکھا دیکھی کیونکہ وہ خود بھی پڑتی تھی اور گھر میں وہ بچوں کو ٹوئیشن بھی پڑھاتی تھی سو میں بھی ان کے ساتھ ٹوئیشن پڑھانے لگی اور کمانے لگی میرے باپ نے آہستہ آہستہ میری ہر ذمہ داری سے ہاتھ کھینچ لیا جب میں نے غور کیا تو انہوں نے بکیا چار بہنوں کے ساتھ بھی یہی کیا تھا یہ نہیں کہ میرا باپ کوئی غریب انسان تھا لاکھوں میں کھیلتا تھا مگر میرے باپ کا کہنا تھا کہ پیسہ صرف بیٹے پر لگانا چاہیے ان سب باتوں کو جھیلتے ہوئے میں یونیورسٹی پہنچ گئی تھی اور ماسٹر کر رہی تھی مامو کا بیٹا اشرف مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا وہ گاؤں میں رہتا تھا اور میٹرک پاس تھا بالوں میں ہر وقت دیل لگائے رکھنا موٹے موٹے نین نقش آنکھوں میں سرما بھرے ہوئے رکھنا جب مجھے اس سے اپنے رشتے کی نویت کا پتا چلا اس دن میں ہچکیوں سے روئی تھی ہمارا رونا بھی میرے باپ کے پتھر دل کو موم نہیں کر سکا میں شہر کی پلی بھڑی اور جس گاؤں میں میرے مامو رہائش پذیر تھے وہاں اب بھی بجلی اور گیس کی سہولت بھی نہیں پہنچی تھی میری تین بہنوں کی شادی میرے باپ نے اپنی مرضی سے خاندان میں ہی کی تھی اور ہمارے خاندان میں کوئی آٹھنی جماعت سے زیادہ کا پڑا ہوا لڑکا نہیں تھا میری بہنوں کی شادی میرے تایا اور باپ کی مرضی سے ہوئی میری ماں کو سارے معاملے سے دور رکھا گیا تھا میری تینوں بہنیں خوش شکل اور پڑی لکھی تھی اور میرے باپ نے اپنے تینوں داماد ایسے ڈھونڈے تھے کہ میں سوچ کر رہ گئی تھی کہ میرے باپ کو اپنی بیٹیوں سے کس قدر دشمنی ہے میرے چوتھے نمبر کی بہن مہرین آپی جن کو کوئی ایک بار دیکھ لے تو ان کا دیوانہ ہو جائے آپی کی یونیورسٹی میں ان کا ایک کلاس فیلو علی بھائی جو آپی کو بہت چاہتے تھے علی بھائی کی فیملی امریکہ میں سیٹل تھی اور اب وہ بھی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہاں واپس جا رہے تھے مگر بہت جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے وہ آپی سے ملے آپی کے ہونٹوں پر ہر وقت مسکان رہتی اور آنکھوں میں خوشیوں کے دیے جلا کرتے تھے میں ان کی خوشیوں کی دعا مانگا کرتی تھی اور تھوڑے دنوں میں ہی علی بھائی نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا علی بھائی کی فیملی ہمارے گھر آپی کا رشتہ لے کر آگئی علی بھائی کی امی کو آپی بہت اچھی لگیں میری ماں کی تو خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا مگر ایک خوف تھا جو میری ماں کی آنکھوں میں ہلکورے لے رہا تھا وہ خوف تھا میرے باپ اور تائے کا مہرین آپی بھی بہت خوش تھی ان کے چہرے پر حیاء کی سرخی چھائی ہوئی تھی میرے تایا اور ابو پرکل خاموشی سے مہمانوں کے ساتھ بیٹھے رہے وہ لوگ چاہتے تھے کہ شادی جلدی سے جلدی کی جائے کیونکہ علی بھائی کی وہاں جوب تھی اور وہ ایک مہینے کا ٹائم لے کر پاکستان آئے تھے مہمانوں کے چلے جانے کے بعد ابو اور تایا نے آپی کو بلایا امی بھی وہی موجود تھی تایا کا کہنا تھا کہ اس رشتے سے انکار کر دیا جائے تایا کی بات پر امی ابو کی جانب دیکھنے لگی مگر ابو بہت اتمنان سے بیٹھے تھے آپی مہرین آخر کار خود کو بولنے سے روک نہیں پائیں اور انہوں نے اس رشتے سے انکار کی وجہ پوچھی جس پر تایا کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی کو برا سمجھا جاتا ہے اور ہم خاندان سے باہر شادی کبھی نہیں کریں گے یہی ہماری روایات ہیں اور اس روایات کی پاسداری کرنی ہے تمہاری بھی شادی ہم خاندان میں دیکھ کر کریں گے میں جو دروازے سے لگی یہ سب سن رہی تھی میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں بندوق لوں اور ساری گولیاں اپنے تایا کے سینے میں اتار دوں آپی چک چاپ کمرے سے نکل گئے پوری رات آپی خاموش بستر پر لیٹی ہوئی چھت کی جانب دیکھے جا رہی تھی مجھے ان کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی تھوڑے ہی دنوں میں ابو اور تایا نے آپی کے شادی اپنے دور کے رشتہ دار سے بات کر کے تیک کر دی تھی میں اس لڑکے کو دیکھ کر صدمے میں آ گئی تھی لڑکا کیا کہوں آدمی تھا آپی سے عمر میں بہت بڑا سیاہ رنگت کا مالک بھاری جسامت آٹھویں جماعت پاس اس دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ واقعی میرے باپ کو بیٹیوں سے کتنی نفرت ہے اس دن میری ماں ہم بہنوں کے کمرے میں آ کر بلند آواز سے روئی تھی میری باقی بہنیں بھی اس زیادتی پر زاروں کتار روئیں حالانکہ زیادتی میری دوسری بہنوں کے معاملے میں بھی میرے باپ اور تایا نے کی تھی مگر آپی کے ساتھ تو حد سے زیادہ نائنصافی ہو گئی تھی آپی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ہمیں روتا ہوا دیکھتی رہی آخر رات میں آپی میرے تایا اور باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئیں جن کے مقابلے میں کبھی میری ماں نے بھی سر نہیں اٹھایا تھا آپی نے کہہ دیا وہ ساری زندگی کماری رہیں گی مگر اب شادی نہیں کریں گی وہ زاروں کتار روتی ہوئی میرے باپ سے کہنے لگیں تایا کا تو کوئی قصور نہیں کیونکہ ان کو تو بولنے کا ہمارے معاملے میں اول تو حق آپ نے ہی دیا ہے اور دوسرا یہ کہ ان کی اپنی کونسا کوئی اولاد ہے اگر ان کی اپنی کوئی اولاد ہوتی خاص کر کے بیٹی ہوتی تو شاید وہ بیٹیوں کے دکھ اور درد کو جان سکتے آپی کی اس بات سے تایا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور انہوں نے چیخ کر آپی کو چپ کر آنا چاہا مگر آپی پر جنون تاری ہو گیا تھا قصور اپو آپ کا ہے روز قیامت جب پوچھ کچھ ہوگی تو آپ سے ہوگی تو ہم بہنیں پھر آپ کو نائنصافی پر کبھی معاف نہیں کریں گی ابو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آپی کو ختم کر دیں وہ بہت برداشت سے آپی کی باتیں سن رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے آج کچھ بھی ہو جائے گا آپی چپ نہیں ہونے والی جس گھرانے میں ابو بیٹیوں کی پیدائش پر افسوس کیا جائے بیٹی کو عذاب اور عورت کو حکیر سمجھا جائے آپ کو تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کتنے تلخ الفاظ ہیں جو دن میں کئی بار آپ ہم ماں بیٹیوں کے سینے میں اتارتے ہیں آپ صرف بلال کو پیار کرتے ہیں اسے اپنے پاس بٹھاتے ہیں اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اس کو چومتے چاٹتے ہیں اسی کے اوپر خرچ کرنے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں جو نظر آپ کی بلال کے لیے ہوتی ہے اور جو ہمارے لیے اس میں بہت فرق ہوتا ہے تو آپ کی چائدات کا اکلوتا وارث بلال ہمیں آپ کی دھیروں دولت سے کوئی سروکار نہیں ابو ہمیں آپ کی صرف محبت چاہیے تھی مگر آپ تو بہت غریب نکلے آپ کی پاس تو ہمیں دینے کے لیے محبت بھی نہیں ہے میں مر جاؤں گی پر اب شادی نہیں کروں گی آپ بھی یہ کہہ کر روتے ہوئے اپنا حتمی فیصلہ سنا کر کمرے میں چلی گئے ان کی باتوں کا پتہ نہیں میرے باپ پر اثر ہونا تھا یا نہیں مگر آج بھی انہیں اپنی بیٹیوں سے زیادہ اپنی جھوٹی روایتیں عزیز ہیں ہمارا قصور کیا تھا ہم بیٹیاں ہیں ہوا کی بیٹیاں جو کہ اپنے والدین کی جھوٹی شان اور فرسودہ روایات کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں آخر ہم اتنی بے بس کیوں ہیں